سلحہ دیبیہ چھے ہجری کے بعد نازل ہونے والی سورہ مائدہ میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلال اور خرام کی احقامات کو بہت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بیین والخرام بیین حلال بھی واضح ہیں اور حرام بھی واضح ہیں سورہ مائدہ میں ان حلتوں اور خرمتوں کو بہت کھول کے بیان کیا گیا ہے کھانے پینے لین دین کاروبار معیشت معاشرت تمدن ثقافت یہاں تک کہ نکاح تک کے حلت اور خرمتوں کے تصورات کو بیان کیا گیا ہے شراب جوا مستقبل کے حالات غیب کا علم لکی ڈراوز ریفل ٹکٹس شرک غیر اللہ کی عبادات یہ تمام تصورات واضح طور پر بیان کیے گئے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو حلال کو سمجھنے اور اس پر جمنے اور حرام سے کراہت کرنے اور اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو یہ پڑھنے سمجھنے اور اس کے حقامات کو اپنی زندگی میں رائج کرنے والا خوش نصیب بنائے